موسیقی درہم برہم موسیقی جو ناظرین اب ذکر کریں گے سیلاب ایک اور آزمائش کا چترال میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں مزید انیس افراد سیلابی ریلوں میں بہ گئے ہیں جامحک افراد کی تعداد پچیس ہو گئی ہے کئی اب بھی لاپتا ہے اپر چترال میں دو لاکھ سے زائد افراد محسور ہو گئے ہیں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شیرین ساتھ چترال میں پانی ایسا موزور ہوا کہ ہر چیز بہالے جا رہا ہے اور کئی قیمتی جانے بھی نگل چکا ہے چترال بر میں بارش اور سیلابی ریلوں کا سلسلہ جاری ہے جس نے مزید تباہی مچائی ہے مقامی ذرائع کے مطابق رات کو ملکوں میں آنے والے سیلابی ریلوں سے خواتین اور بچوں سمیت مزید انیس افراد سیلابی ریلوں میں بہ گئے ملکوں میں ایک پولیس ٹیشن بی ایچ ایو دو سو سے زیاد مکانات اور دکانیں بھی پانے کی نظر ہو گئی بشلگار بھی تباہ ہو گیا ہے اور پینے کا پائی بلائیں بھی سیلاب کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے سیلاب کی وجہ سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ چترال شہر سے کٹ گیا ہے اس وقت دو لاکھ سے زیادہ براد اپر چترال میں محصور ہے جبکہ آرمی کی صرف دو ہالیکاپٹر رسکیوں کا کام کر رہے ہیں مقامی لوگوں کو شکایت ہے کہ حکومت کی جانب سے سرکے کننے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں ہم بہت گریب لوگ ہیں دیکھو اتنی مسئلیں اور مسائل ہو چکے تو ابھی تک انہوں کو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے مدد کریں سبائی حکومت تو بالکل غائب تھی بلکہ زلی حکومت تو خواب خرگوش وہ سورا تھا مختلف علاقوں میں کئی اکر زری زمین بھی سیلاب برد ہو گئی ہے گرمچشمہ روٹ کئی مقامات پر بند ہو گیا ہے لوگ گاڑیا محبوظ علاقوں کی طرف منتقل ہونے والے خاندان راستے میں پس گئے ہیں چترال کی علاقہ شغور میں سیلاب نے تباہی پیلا دی سڑکے ختم ہونے کے بعد مقام شہری کندوں پر آشائے خردنوش اور دگر سامان اٹھا کر اپنے گروں کو لے جا رہے ہیں شیرنزادہ ایکسپریس نیوز شغور چترال تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریاں جاری چترال میں پاکزائی نے چترال کے سیلاب زیادہ علاقوں میں فسے چھالیس سیاہوں کو ویسکیو کر دیا ہے اس واقع پر ان سیاہوں کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں مکمل ایک تباہی کا منظر ہے چترال کے اندر لوگ بالکل پریشانے کے علم میں ہیں اور جو سلسلہ بارشوں کا یہ ختم نہیں ہو رہا تقریباً دو سو ایک گرانے بیگ ہیں ٹو سیرو ون اس میں ہمیں بتایا گیا ہے تو کچھ انیس کے قریب کیشویلٹیز ہوئی ہیں بسلی نہیں ہے بازار میں سامان نہیں ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے لوگوں میں خوف کیے کفیاتیں سارے تباہ ہوئے اور بلکل آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ایروپلنز ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں آسانی ہوں بچے آئیں بوڑے آئیں خیب پختونخواہ کے شمالی زلہ چترال میں سیلاپ کی تباہ کاریاں جاری ہیں لوگوں کے گھر بار اجڑ گئے ہیں اور وہ حکومت امداد کے منتظر بیرتے ہیں ایک ہی ایسے ہی متاثر شرست کے بارے ہمیں بتائیں گے شیری ساتھ چترال میں سیلاپ نے ہر شے ملیا میٹ کر دیا ہے سیکڑوں مکان مساجد اور تعلیمی اداری موزور موجوں کی نظر ہو گئے سیلاپ کے بے قابو پانی نے بہت سے لوگوں سے ان کی سر کے چت بھی چین لی ہے ایسی ہی متاثر ان میں نسار بھی شامل ہے جو چترال شہر سے اٹھارہ کلومیٹر درپا چلے گاؤں میں اپنا اشیانہ بنا کے بیٹھا تھا لیکن سیلاپی ریلا اس کا پانچ کمروں پر مشتمل مکان دکانیں اور ذریعی زمین سب اپنے ساتھ بہا لے گیا وہ اب بے بسی کا تصویر بنا اپنے خاندان کے ہمراہ اس ٹین میں رہ رہا ہے کم از کم بیز لاکھ کم میرا ذاتی نقصان ہو چکا ہے چار ایکر زمین کا باغ جو ہے وہ بھی ساتھ بھی گیا مختلف میرے موجود تھے اس میں انگور خوبانی نشباتی اخرورٹ ہی سب کچھ یہ کہانی سرپنسار احمد کی نہیں بلکہ یہاں پر ہر اس شخص کی ہے جن کے مکانات سلاب میں بہ چکے ہیں پولے اسمان طلب سہارا پڑے یہ لوگ آنکھ بچائے بیٹے ہیں کہ کب حکومت ان کی مدد کو آئے گی حکومت کا کوئی رسپانس ہے ہی نہیں یہ انجیوز جو یہاں آتے ہیں اور یہ ٹین وینڈ جو ہیں یہ انجیوز والوں نے یہاں لاکے دے دیئے ہیں تباشدہ مکانات دکانیں اور سنکوں کی حالززار سے یہاں کی لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں جبکہ حکومتی بھی حسین نے ان کی غم غصے کو اور بڑا دیا ہے نسار احمد اپنے تباشدہ مکان کی یاد لے کر اس ٹینڈ میں اپنے بچوں کے ساتھ مجبوری کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے شرنزادہ، ایکسپریس نیوز، پچیلی، گرمچشمہ روڈ، چترال حکومتی امداد کے منتظر لیے چترال کے سیلاب زندگان جنوبی پنجاب کا بھی ذکر کریں گے جنوبی پنجاب میں بھی سیلابی ریلوں نے بڑی تباہی برکا کر رکھی ہے بولٹن کے آغاز نے چترال کی سیلابی صورتحال تاریخ کا بدترین سیلاب چترال میں خوف تاک سیلابی رینے نے خیام اٹھا دی ملکوں اور قطروں میں ریلے سے مزید انیس افراد جامحق ہو گئے ہیں سیلاب سے جامحق افراد کی تعداد اب بڑھ کر پتیس ہو گئی ہے صرف ملکوں میں دو سو مکانات سیلاب میں بہ گئے ہیں اور علاقے میں دو لاکھ افراد اس وقت پھنسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے آرمی کے صرف دو ہیلیکاپٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں جو کہ انتہائی ناکافی ہیں پاک پاک کار ریسکیو ریلیف آپریشن جاری ہے صبح سے اب تک چار سو چونسٹھ متاثرین کو ریسکیو کیا گیا ہے سیلاب سے متاثر دو سو افراد کو خیمے بھی فراہم کر دیے گئے ہیں چترال کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چترال میں خوف ناک سیلابی ریلی نے خیامت دھا دی ہے ملکوں اور خطروں میں ریلے سے مزید انیس افراد جانبھک ہو گئے ہیں اور سیلاب سے جانبھک افراد کی تعداد پچیس ہو گئی ہے صرف ملکوں میں دو سو بکانات سیلاب میں بیہ گئے ہیں اور علاقے میں دو لاکھ افراد اس وقت پھنسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے آرمی کے صرف دو ہیلیکاپٹرز کام کر رہے ہیں جو انتہائی ناکافی ہیں پاک فاوز کے ریسکی اور ریف آپریشن جاری ہے سب سے اب تک 464 متاثرین کو باہفاظت نکال لیا گیا ہے اس وقت ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جا لیتے ہیں شیری زیادہ بتائی گا اس وقت سیلاب متاثرین کی کیا صرف دیکھ رہے ہیں چترال میں آ مدیہا ایسا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ رات آنے والے سیلاب نے ایک بار پھر چترال میں تباہی پیلا دی متاثر ہوئے ہیں ملکوں کے مقام پر دو سو کے قریب مکانات دینا وہ مکمل طور پر واشا رہے ہیں بے گئے ہیں اس میں انیس اپراد دینا جانبہ حق ہونے کیونکہ تصدیق ہو چکی ہے جبکہ مزید اپراد دینا وہ نہ پتہ ہے کئی اپراد نہ پتہ ہے اس میں یہ خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حلاکتوں کی تعداد میں مزید ازادہ ہوگا لیکن اب تک جانبہ حق ہونے والے اپراد کی تعداد جو ہماری ریکارڈ کی متاثر ہو گئی ہے راجی تیم بلکل منخطہ ہے پاک بورٹ کی دو ہر ریکارڈ پر انی متاثرہ انہوں سے دنوں کو نکال رہی ہے اور شہر خود دنوں کو بھی لے جا رہے ہیں لیکن مقامی دنوں کا کہنا ہے کہ یہ بلکل ناکاتی ہے اس کے لئے ہنگامی دنوں پر دینا ازادہ میں تفصیلات سے آگاہ کریں مارسیات رہی گئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ سیلاب کی تواکاریاں جاری ہیں چترال میں خوفناک سیلاب سے آج انیس افراد جانبہ حق ہوئے اور یہ ہلاکتیں بڑھ کر پچیس ہو چکی ہیں چترال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جانب پر دو دیہات ایسے ہیں جو کہ ملیا میٹ ہو چکے ہیں پانی کی نظر ہو چکے ہیں دو لاکھ افراد اس وقت سیلاب بھی پانی میں گھرے ہوئے ہیں امداد کے منتظر ہیں چترال میں خوفناک سیلاب سے آج انیس افراد جانبہ حق ہو چکے اور اس طرح سے ہلاکتیں کی تعداد اب تک کی اطلاعات کے مطابق پچیس ہو چکی ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ رابطہ سڑکیں اور پل بھی بہت چکے ہیں اور زمینی رابطہ منفتا ہو چکا ہے